فرنڈس آج این اے سو نے اپنے جی ڈی پی کے آکڑے پیس کر دیئے تو آکڑے کیسے ہیں کیا اس سے ایکونومی کو بوشٹ ملنے والا ہے اور کیا بازار میں ساندھار تیجی بننے والی ہے تو ہم انہوں کو آکڑوں کو ڈسکس کریں گے ساتھ میں فرنڈس موتیلال اوسوال کے چیئرمن رام دیو اگروال نے بہت ہی چوکانے والا سینسیکس کا ٹارگٹ دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ سینسیکس آنے والے کچھ سالوں میں سینسیکس دو لاکھ کے پار جا سکتا ہے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کیا اتنی بھہنکر بازار میں تیجی آ سکتی ہے کہ سینسیکس لگاتا دوڑتے ہوئے دو لاکھ تک پہنچ جائے تو وہ ساری کی ساری سماؤں نے اس ویڈیو کے مادم سے ہم تلاسیں گے ساتھ میں فرنڈس آج کے بازار میں بہت ہی ساندھار تیجی بنی سینسیکس کریر پانسو پوائنٹ اوپر کلو جوا کیا یہ تیجی کا دور جاری رہنے والا ہے اور کونسے ایسے سٹوک ہے جو آگے بھی دوڑنے والے ہیں کیا اس سمائے نیویس کیا جا سکتا ہے کیونکہ بازار میں بہت بڑی تیجی بن چکے تو کیا بازار میں آپ گرہ وٹ آنے والی ہے کیا کریکشن آئے گا یا پھر ایک ترپا بازار دوڑے گا تو ساری کی ساری سماؤں نے اس ویڈیو کے مادم سے ہم تلاسیں گے لیکن فرنڈ اس سے پہلے اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پہ آئے تو چینل کو سبسکر کر دیجئے ایک بیل آئیکن دباری جاتا کہ جب بھی نیا ویڈیو بنے پہلا نوٹیپیکیشن آپ کو ملے فرنڈس این ایس او نے آج فائنینسل یار ٹو تھاؤوزین ٹونٹی ون کے کورٹر فور کے جی ڈی پی آکڑوں کے ساتھ پورے سال کے ایکونومی گروہ کے آکڑے بھی جاری کر دیئے جاری کیے گئے آکڑوں کے مطابق جنوری سے مارچ کے بیچ جی ڈی پی گروہ 1.6 پرسینٹ رہی ہے جبکہ پورے ویتوارس یعنی فائنینسل یار ٹو تھاؤوزین ٹونٹی ون میں جی ڈی پی گروہ مائنس سیون پوائنٹ 3 پر تیشت رہی ہے فائنینسل یار ٹو تھاؤوزین ٹونٹی ون میں فسکل ڈیفیسٹ کا آکڑا جی ڈی پی کے 9.3 پرسینٹ کے برابر رہا ہے جبکہ سرکار کانومان تھا فائنینسل یار ٹو تھاؤوزین ٹونٹی سے لے ٹونٹی ون میں جی ڈی پی کے 9.5 پرسینٹ کے برابر رہ سکتا ہے آپ کو بتا دے کہ دیسمبر تیمائی میں یہ ٹوائل پوائنٹ 3 فور لیک کروڑ روپیس تھا کنٹرولر جنرل آپ ایکاؤنٹس یعنی سی زی اے کی اور سے جاری ڈیٹا کے مطابق فائنینسل یار ٹو تھاؤوزین ٹونٹی اور ٹونٹی ون کے لیے بھارت کا راج کوشیہ گاٹا 251 بلین ڈالر یعنی 18.21 لیک کروڑ روپیس رہا ہے آکڑوں کے مطابق اس دوران سرکار کو ٹیکس کے جریے 14.24 لیک کروڑ روپیس کے روپیس ملے ہے جبکہ کنٹرولر سرکار کا ریوینیو ڈیفیسٹ 7.42 پرسینٹ رہا ہے اپریل میں سالانہ آدار پر بھارت کا انفرائیسٹرکچر آؤٹپوٹ 56.1 پرسینٹ بڑا ہے آپ کو بتا دے کہ دیش کے انڈرسٹریل آؤٹپوٹ میں انفرائیسٹرکچر آؤٹپوٹ کا یوگدان قریب 40 پرسینٹ ہے حالانکہ کروڑنا کے سیکنڈ ویو کے قارن ماسی کا آدار پر انفرائیسٹرکچر آؤٹپوٹ میں اپریل میں 15.1 پرسینٹ کی گراؤٹ آئی ہے کروڑنا وائرس ماماری کے سیکنڈ ویو کے قارن بھارتی آتو یوشتہ کی وکاس تربی پرابایت ہوئی ہے اور سرکار کا خرچ بھی بڑھا ہے اس کے باوجود بھی فسکل ڈیفیسٹ سرکار دوارات 9.5 پرسینٹ سے کم 9.3 پرسینٹ رہی ہے جو دیش کے ارسلسٹرکچر کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے یعنی جو سرکار نانوان لگایا تھا اسے کافی کم نقصان ہوا ہے جو ایک بہت ہی پوزیٹیو خبر ہے فرینڈز ہم چلتے اس نیوز کی طرف جی ڈی پی کے آکڑے آنے کے پہلے آج شیئر بیدار میں جبڑس تیجی دیکھنا کو ملی تھی اور بی ای سی کا سینسیکس کریب 1% اوپر یعنی 514 انکو کی تیجی کے ساتھ 51,937 پر کلوز ہوا ہے وہی نسی نپٹی بھی 0.95% اپ یعنی 147 انکو کی تیجی کے ساتھ 15,582 پر بند ہوا ہے اس بچ ویٹرن مارکٹ ایکسپرٹ اور بروکریز اینویسمنٹ فرم موتیلال اوسوال کے چیئرمن رام دیو اگروال نے اگلے 10 سال میں سینسیکس کے 2 لاکھ انکو کے آکڑے کو پار کرنے کی امید جتائی بہت چوکانے والی بات رام دیو اگروال کا موتیلال اوسوال کے چیئرمن رام دیو اگروال نے بہت سینسیکس کا اینویل گروہ ریٹ ابھی کے موجودہ اس طرح سے 15% CSGR رہنے کی سمباؤنہ ہے انہوں نے ایک نوٹ میں کہے انڈیان اکنومی کا نومینل GDP گروہ 12% سے 13% کے بیچ میں رہنے کی امید ہے انہوں نے کہے 15% CSGR کے ساتھ سینسیکس اگلے 10 سال میں 2 لاکھ انکھوں کو چھو سکتا ہے انہوں نے کہے پچھلے 10 سال سینسیکس کا سالانہ گروہ 11% CSGR رہا ہے جبکہ اس دوران نوٹ بندی کے کارن کرونا واریس مہماری کے ساتھ ILN FS کے ڈوبنے سہید کئی ایسی گھٹنا ہوئے جسے شیئر مارکٹ کی سپیڈ پر بریک لگا رام دیو اگر وال نے کہا بھارت کا مجبوط فیڈرل سٹرکچر یود سے ڈومینیٹیڈ کافی بڑا گریلو بازار دیجیٹر لائیزیشن کے بڑا ویدیسی مدرہ بندار اور دیش میں بھارتی ارث ویدیسی کو کافی فائدہ ہوگا رام دیو اگر وال نے کہا کہ ڈومینیٹی روکاوٹ اور ویکسن کے رول آوٹ ہونے سے اس خاتمے کی شروعات ہو چکی ہے دیش کی ارث ویدیسی ریکووری کی امید جتائی ہے اور بڑے بیدنس ہوسیز جلدی کوویڈ کو پراباو سے ریکوور کر جائیں گے انہوں نے نیویسکو سے کہا ایٹی پرائیویٹ بینکنگ پرائیویٹ انشورنس جیسے سیکٹر میں مائیگریشن ہونے والا ہے انہوں نے کہا پرائیویٹ انشورنس اوبرتا ہوا اور چمکتا ہوا سیکٹر ہے سرکاری کمپنیوں میں پرائیویٹ کمپنیوں میں مائیگریشن ہونے کی امید ہے اکونومی کے کھلنے کے باد اوٹو پینٹس اور کنجیومر ڈیوریویل سیکٹر کو لے پوزیٹیو ہے تو انکہ کہنا ہے کہ ان سیکٹر پر دھیان دینا چاہیے ان میں بہت بڑی سمبھاؤ سمبھاؤ سیکٹر آگے سب سے بڑی باد آج بازار میں ساندھار تیجی بنی ہے بازار نے چبر دس ماحول تیجی کا بنائے ہفتے کے پہلے کاروباری دن یعنی من سوموار کو بازار میں جم کر خریداری ہوئی بی ایسی سینسیکس آج 514 پوائنٹ یعنی 1% کے اوچھال کے ساتھ 51,937 پر کلوز ہوا اور نیپٹی بھی آج 15,686 تک پہنچ گیا بازار کا پورا دیان آج فرنٹ ریٹ شیروں پر رہا اس کے مقابلے چھوٹے اور مجھولے شیروں میں معمولی تیجی آئی نیپٹی کا میر کیاب اینڈیکس آج 0.31 پرشن کی تیجی بنائی جبکہ سمال مم لنت اور انت بینک شیروں میں بیک والی کا دباو بنا رہا جاد سیکٹر کی بات کرے سب سے زیادہ 2.1 پرشن کا اچھال نیپٹی کے میٹر انڈیکس میں آئے نیپٹی اینر ریالٹی بینک فائنیسل سرویسز اور FMCG انڈیکس میں 1% سے زیادہ کی بڑت دیکھنے کو ملی نیپٹی میڈیا میں سب سے زیادہ 1.36 پرشن کی گیر آئی اس کے علاوہ گیرنے والے انڈیکس میں PSU بینک اوٹو اور IT سیکٹر تھے اور بازار میں پچھلے سال کارو باری ستروں سے ہائی کے پیٹن کے ساتھ تیجی کا روزان بنا ہوا ہے چندن آج کا دن اور جب دست تیجی کا محول بنا اور شیئر بجار کو آج سیل مطور فائننس جی ایس ڈو سٹیل آئی جی آئی سی آئی سی بینک آئی سی 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 منس ری لائنس انڈیس ٹوان کور ڈابر مدر سن سومی مائن ٹری بائی موکین بائیو کون گود ری کنجی مر پی ڈی لائٹ سی پلا مارو تی لوپین میں خریداری کا سپورٹ ملا سری رام ٹاسپور فائننس اربی فارما آسوک لیلین اور ٹی وی موٹر شیور میں آج بیک ریسرچ کریں کیونکہ میں نے ویڈیو آپ کے ایجوکیشن پرپنس کے لیے ہی بنا ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکر کر دیجئے ٹین